السلام علیکم ناظرین آپ سیاست دو پی کے دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے پاکستان میں عدم اعتماد ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ پاکستان کے اندر شروع ہے اگین لیکن اسی ٹائم میں انڈیا کا ایک میزل فائر ہوتا ہے جو پاکستان کی ٹیریٹری میں آ کر لگتا ہے اور بھارت کہتا ہے کہ ان سے غلطی ہوگی ایک میزل فائر ہو گیا اور وہ اسے کہہ رہے غلطی ہوگی میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائیڈ حارون اسلام صاحب اور یہ بڑی ہی پرومیننٹ پرسنیلٹی ہے اور اس وقت ایسے ٹائم میں پاکستان میں یہ بہت زیادہ بسکسٹ ہونے والی خاص طور پر سوشل میڈیا پر شخصیت ہیں دوہزار تیرہ میں یہ سینئر موسٹ آرمی جنرل تھے اور خاص بات جن کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہوئے پاکستان میں اور پاکستان میں ان کی ایک پوزیٹیو لوگ ان کو بہت اڈمائر کرتے ہیں دوہزار نو میں ایس ایس جی گروپ کو انہوں نے لیڈ کیا تھا سپیشل سرویس گروپ اور رہے راست آپریشن کی جو پرومیننٹ پرسنیلٹی تھی اور اس کی ایگزیکیوشن میں اور آن فیلڈ گن لے کر جو دشمنوں کا مقابلہ انہوں نے کیا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت ڈسکس ہوئے جنرل صاحب آج انہوں نے وقت دیا ہے جنرل صاحب السلام علیکم سلام علیکم السلام سب محب کیجئے کوئی چیزیں انٹروڈکشن میں رہ گئی ہوں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے لہذا میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی ہم سبجیکٹ کی طرف پر ہیں نہیں بہت شکریہ آپ نے جو میرا تعرف کر آیا ہے اور آئیم آنرڈ میں تو ایک بڑا آئیم ہمبل مین اور آئیم ریلی آنرڈ کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں مجھے دسکس کیا آپ کے ٹویٹر پر ظاہر ہے ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر فالو کر رہے ہیں مجھے یہ چیز بتائیں آپ پاکستان کی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے آپ نے ایک نئی ٹرم دی ہے جو کہ اس وقت بینل اقوامی تعلقات کے سٹوڈنٹ ڈسکس کر رہے ہیں ریجیم چینج سٹریٹیجی یا ٹیکٹکس دیکھئے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ کوئی میں نے ٹرم یہ کوئن نہیں کیا ریجیم چینج کے بارے میں کتابیں بھری پڑی ہیں اور ہمارے جو بڑے ملک ہیں اثر رسوخ رکھتے ہیں سوپر پارز انڈال اس کا ایک ریجیم چینج جو ہے یہ ان کا ایک ٹول رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ بینل اقوامی سیاست میں ہو اور دنیا پہ جو کنٹرول حاصل کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ زیادہ دور نہیں جاتے ہم ریسنٹ ہسٹری میں جاتے ہیں جس میں آپ دیکھ لیے عراق پہ ریجیم چینج کے حملہ کر دیا گیا اور لیبیا میں ریجیم چینج کے حملہ کر دیا گیا آپ ان کے اپنے ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹس دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ریجیم چینج is a way of influencing the world تو اس میں میں نے کوئی نئی بات نہیں کیا آپ کی وجہ سے پاکستان میں یہ چیز زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ہم نے ویکی لیگز کا یہ ذکر کر رہے تھے ویکی لیگز میں بھی ریجیم چینج کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امارکہ کے جو ثابت پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں بہت ساروں نے باقاعدہ اس کو اپنے پریزیڈنچل ایڈریس میں بھی اس چیز کو کیا ہے اور سٹریٹیجی کے طور پر بتائیں جنرل صاحب آپ میں یہ دیکھیں میں آپ کو اکتہ کلامی معاف دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جو کہ لوگ اس پہ کہتے ہیں نہیں جی ریجیم چینج تو نہیں ہے یہ تو آپ کوئی دیکھیں میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن do not insult the intelligence of the common man کیا اس پہ تو مواد بڑا پڑا ہے کہ ریجیم چینج is one of the kind of a favorite means where you influence the world جنرل صاحب ہم بڑی حساس شخصیت ہیں لہٰذا جو چیز آپ کو جہاں پر لگے کہ یہ سوال نہیں ڈسکس ہونا چاہیے آپ بے شک اس کو بل لیفٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے گرگٹ انٹرم ہیں do you think so کہ ریجیم چینج ٹیکٹکس جو بینل اکوامی طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال ان ٹیکٹکس کا باقاعدہ پاکستان میں بھی استعمال ہوا ہے ماضی میں یا اب ہو رہا ہے جی بالکل ہوا ہے اور میں بھی ان دیکھئے اگر میں سیاست کا بھی مطالعہ کرتا ہوں کیونکہ میں پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے ماسٹرز کر رکھا ہے اس میں بھی دیکھئے ریجیم چینج جب بینل اکوامی ہے تو پاکستان میں ریجیم چینج نہیں ہوئی ہے پاکستان بینل اکوامی سازشوں کا شکار رہا ہے رائیٹ فرم دی اسیسی نیشن آف پرائیم منسٹر لیاکت علی خان اور دیر آفٹر ایٹھ اس کنٹینیوڈ تو مجھ سے آپ کہلوانا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مرحلے میں پاکستان ریجیم چینج اور فورن انٹروینشن کا شکار رہا ہے اس وقت جو پولیٹیکل منوبرنگ پاکستان میں آپ دیکھ رہے پولیٹیکل جو پولیٹیکل جو آپ کا اس کے اوپر ایک بڑے ڈیفرنٹ نکتہ نظر ظاہر آپ سیاسی شخصیت نہیں ہے بات ایزا کامن مینڈی اگر آپ اس کے اوپر اپنا تحسیہ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں نے نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے اور میں ایک ویٹرن ہوں میں ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہوں پہلی چیز میں یہ بتا جاتا ہوں کہ میں ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہوں اور میں جس رینک میں ریٹائر ہوا میں نپی تولی بات کروں گا میں کوئی نوز ٹاک نہیں کروں گا لیکن میرا فریڈم آف ایکسپریشن وہی ہے جو کسی کا بھی پاکستان یہ حق ہے میں بول سکتا ہوں اور میں غیر سیاسی گفتگو کروں گا میرٹ کے اوپر آج کل کی دنیا میں چاہے سیاست ہو چاہے اکانومی ہو ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی پہ نیشنل سیکیورٹی پہ میں بات چیت کرتا ہوں میں اس کے نیشنل سیکیورٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں اس پہ اپنی رائزن ہی کرتا ہوں اس پہ ٹھیک ہے اسی کے درمیان میں رہتے ہوئے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ابھی دیکھ رہا تھا جی پریسرچ کرتے ہوئے آپ کی انٹرویو سے پہلے گارڈینز کو لے لیں آپ نیو یورک ٹائمز کو لے لیں آپ واشنگٹن پوسٹ کو لے لیں آپ دا ہندو کو لے لیں آپ بھارت کی پرومینٹ انٹرویزی اخبارات دیکھ لیں تو اب 2018 میں جو ایک تبدیلی آئی جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنی آپ اس گورنمنٹ کے آلے سے بہت سارے فورن پولیسی بھی بن لے لیں ان جریدوں میں بہت سارے آرٹیکلز لکھے گئے جن سے عمران خان کے آنے کو پہلے ہی یہ کہا گیا کہ یہ ایک فیلئر ہے اور یہ ایک سیلیکٹڈ ہے یہ اس طرح کی بہت سارے ٹرمز کا اکوائن دیگئے دیکھئے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سروائل اور اور ان کی حکم بجاہ لانے والے حکمران ہمارے جیسے ملکوں میں ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور اس پہ کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں کہ جب موجودہ حکومت آئی ہے تو اس کو ایک تو اس کو فائر فائٹنگ پہ لگا دیا گیا کہ آپ کہ جی فارن ایک شنگ ریزرف ختم ہے ابھی یہاں جاؤ وہاں جاؤ ابھی آئی ایم ایف آ گیا تو آپ کے ملک میں ایک سٹرانگ فیفت کولم موجود ہے اور پاکستان کے اندر یہ ان بین الاقوامی جو ہسٹائل ایجنسیز ہیں ان کے ٹینٹیکلز موجود ہیں ان کے لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ کو افیکٹ کرتے ہیں اور یہ اور جب یہ کارگر نہ ہوا اور پاکستان گو کے ایکنومک آئی سی او میں بیٹھا رہا لیکن ہم سروائیو کرتے گئے اور یہ حکومت بھی سروائیو کرتی گئی تو ابھی میرا خیال ہے کہ وہ ایک فل فلیجڈ ایک اٹیمٹ ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف جو کہ میرا نہیں خیال کے کامیاب ہوگا بیکاوز in my opinion it is not good for the country our country ہمارے پیارے ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ نے سوشل میڈیا کی سائٹ پر اگزٹ یہی الفاز بھی باقیدہ استعمال کیے ہیں اور آپ نے بڑا کنسن ضائد کی اور ہم دیکھنے کہ پاکستان میں آپ دوکر مہت پیزادہ صاحب کو میں دیکھ رہا تھا یا پترکازمی صاحب یا پرومینٹ صاحبیوں کو دیکھ لیں لوگوں کو دیکھ لیں پرسنیلٹیز کو وہ یہی خرچہ ضائد کر رہی ہیں سر مجھے یہ چیز بتائیں آپ اگر مناسب لگے جواب دیجئے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر دو دفعہ کا وزیراعظم ملک سے باہر چلا جائے اور موجودہ وزیراعظم یہ کہہ کہ وہ کچھ ٹیکٹکس استعمال کر کے ملک سے باہر گئے جب وہ باہر چلا جائے گا وہ بڑی حساس شخصیت ہوگی اور وہاں پر انٹرنیشنل ایجنسیز کی انٹرنیشنل میڈیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بنتا ہے ایک ایک پروسس اور ایک ڈاٹ کونیکٹ ہوتے ہیں کہ شاید انٹرنیشنل گیم جس کا پرائم منسٹر نے خود بھی ذکر کی نہیں دیکھئے میں اس پہ میں دیکھا کہ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا میں نیشنل سیکیورٹی آپ ملک کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر کسی مطبر شخصیت چاہے وہ ملک کا جس بھی پوزیشن میں ہوگا چاہے وہ براکرسی میں ہو فوج میں ہو فوج کا ریٹائیڈ آدمی ہو جو بھی انفلوینس کر سکتا ہے سیاسی کسی پوزیشن پہ ہو تو اگر اس کے سٹیکس جو ہیں اس کے جو اس کی سینسٹیوٹی ہوگی ان فارم آف اس کے بچے باہر سیٹلڈ ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا اس کا مال اور اس کے پراپرٹیز باہر ہوں گی اور یا اس کے جو باہر ہوگا تو اس کی ایکلیز ہی جس کو کہتے ہیں اس کی دکھتی رگ تو باہر ہوگی تو وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لے گا جس آدمی کا مال اور سباب جس کے بچے جس کے مر نہ جینا اپنے ملک کے ساتھ ہوگا وہی آدمی ایک خوددار ڈیسیجن کر سکتا ہے میں یہ میرا ایک اپینین بجی بہت چکے ہیں جنرل صاحب بڑی زبادستہ آپ نے بات کی ہے اچھے جنرل صاحب مجھے یہ چیز بتائیں کہ پاکستان کی جو پورن پولیسی ہے اس کے کم از کم اگر اپٹکس کے لیان سے ہم بات کریں تو پاکستان بڑا کیٹاگوریکلی اگر ڈیموکریسی کی سامٹ میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے نہیں جاتا اور اس کے بعد ریشیا میں چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ جو بلوگ کہہ رہے نا کہ ابھی جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیوں ایسا ہونا چاہیے ہمارا ساری جو جو انٹرسٹیٹ ریلیشنشپ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ پہ چلتی ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ پہ جو ہوگا ہماری وہ پالسی وہی اس کے خد و خال ہونے چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ریولوشنری چینج لے کے آ رہے ہیں کہ ہم کوئی بلوگز بدل رہے ہیں جو بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا امریکہ ہو یہ بہت ایمپورٹنٹ ملک ہے دنیا کی ایک سپر پار ہے اور ابھی بھی ہے ان کے جو جتنے بھی فیننشل انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل ہیں ان کے اوپر انفرونس ہے ان کی دنیا کی طاقت وطرین آرمی ہے تو ہمیں کیوں ان کے ساتھ بگاڑنا چاہیے ہمیں کیا پڑا ہے ہمارے وہاں ایک بڑا اچھا پروسپرس ڈائسپورہ ہے امریکہ میں جو کہ ہمارا نمائندہ ہے وہاں اوورسیز پاکستانی سے اس کے علاوہ چائنہ ہے جو کہ ہم سی پیک اور ہمارا پرانا ساتھی راہ ہے رشیہ کے ساتھ ہم کیوں بگاڑ کے رکھیں ہمیں ساری عمر بتایا گیا رشیہ کو ڈیملائز کیا گیا سوویٹ یونین پتہ نہیں وہاں خونخار لوگ رہتے ہیں جو کھا جاتے ہیں مار دیتے ہیں آپ وہاں میں خود گیا ہوں وہاں it is like any other European country تو ہماری balanced foreign policy ہونی چاہیے اور which is in the interest of Pakistan and that's all that's all لیکن جنرل صاحب 22 ممالک اگر آپ کے اوپر pressure ڈال رہے ہیں کہ آپ کو اس کو کریں اس کو اسے condemn کریں یکرین کے اوپر اس کے بعد ہم نے دیکھا بائٹن آپ کو call نہیں کرتا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ فیٹیف کا آپ کے اوپر بازو مروڑا جا رہا ہے جو آپ کے اوپر conditions ہیں تو جو international جو politics ہو رہی ہے basically جو blocks ہیں کہیں نہیں کہیں ان کا pressure تو آپ کے اوپر ہے economic sovereignty نہیں ہوگی economic dependence ہوگی وہ کیسے تو جو pressure ہے رکمرانوں پہ government پہ پاکستان پہ it is it is part of the game یہ تو ہر ملک پہ pressure ہوتا ہے لیکن آپ کو pressure لینا چاہیے دیکھئے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں پر وہ میں کیوبا کی آپ کو example دیتا ہوں وہ بالکل ایک امریکہ جیسے بڑے ملک کے بغل میں ہے اور throughout وہ پابندیوں پہ رہا اس کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں رہیں لیکن ابھی ہم ہم تو اس لیدہ دوسری دنیا میں رہتے ہیں لیکن آپ اپنا کیوبا سے موازنہ کر لیجئے آپ کا ان کا جو literacy rate ہم سے بہت بہتر ہے ان کا جو education standard ہم سے بہت بہتر ہے ادھر جو doctor to patient ratio per capita کے ساپ سے وہ بہتر ہی وہ social security ہماری سے بہتر ہے ان کی تو انہوں نے اتنے بڑے ملک سے دشمی لے کے ہمارے سے زیادہ بہتر حالات ہے تو آپ کو ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے you should have independent and balanced foreign policy جو کہ national interest میں ہو اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی جلی سب one last question سر اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اور اگین میں اسی طرف آوں گا کہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بارالا بشکریہ چھے پوائنٹس آپ نے بڑے بازے طور پر دیئے ہیں کہ ان کی وجہ سے پرائم نیسٹ خان کی خلاف یورپ یا پھر ورسٹ ہو سکتا نہیں میں جو ٹویٹر کیا ہے دیکھئے ایک تو میں پولٹیکل انیلسٹ نہیں ہوں میرا ایک حق ہے کہ میں ٹویٹ کر سکوں میں پاکستان کا شہری ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں اور کیا جس میں آپ نے پہلا ٹویٹ جس میں آپ نے کہا ریجیم چینس پیٹی دوسرا وہ تھا جس میں آپ نے چھے بقاعدہ پوائنٹس بتائیں جس میں آپ نے بتائیں کہ جی دیکھئے کہ یہ ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو بین اقوامی سازش ہو رہی ہے ریجیم چینج لانے کی پاکستان میں یہ میں نے ٹویٹ کیا میں نے ریزن دیئے تھے کہ آپ نے پاکستان نے یو ایس بیسز دینے پہ ایس لی نوٹ کہہ دیا دوسری یہ ہے کہ آپ کی ایک پہن اسلامی اپروچ ہے جو کہ ہمیں ظلفقار علی بھٹو مرون کے بات جنرل زیاو کے ٹائم پہ رہی اور وہ ابھی نظر آئی کہ آپ نے ایس کی کانفرنس بلائی دوس پیپل کال ایس ایس آپ اس کی کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک آپ کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں چوبیس مارچ کو چوبیس مارچ یا جو بھی مارچ میں سو یہ پین اسلامی اپروچ کون یہ جانے گا کہ آپ اسلامی دنیا جو کہ زبال پذیر ہے جس پہ ظلم ہو رہے ہیں آپ مسلم برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر آپ عراق دیکھ لیجئے لیبیا دیکھ لیجئے سیریا دیکھ لیجئے بھاگتے ہوئے کس نے کیا تھا میں نہیں کیا تھا آپ نے کیا تھا خلائی ہمارا ہمارا لوگ سمجھتے ہیں کہ appeasement of big powers is an end in itself it is not it means to an end for them تو یہ ہے کہ آپ کے بعد جب کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو وقار کے ساتھ بات کرتی ہوگی وہ جو protocol follow کرتی ہوگی نہ کہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بچھے جاتے ہیں اپنی مال و دولت اور اپنے عوضے بچانے کے لیے میرا یہ مطلب تھا ہماری independent foreign policy this is one reason ہم آہستہ آہستہ جو کہ آپ نے پہلے سوال میں بھی کہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ ریجنل alliance کی پر جا رہے تھے اور final چیز چھٹی میں نے کہی تھی not taking dictation on visit to Russia and not condemning so آپ یہ جتنے میرے چھے پوائنٹ ہیں آپ کسی بھی think سر ہماری ہماری جو political class ہے people's party ہے بولانا فضل رحمان ان نوم لیگ ہیں اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا یہ سب کچھ یہ international game ہو سکتی اور یہ کیوں اس کے مورے بنتے جا رہے ہیں اگر آپ پہ چھے پوائنچ کون سام میں رکھ دیکھ میں میرے اپنا assessment کرتا ہوں اور یہ pure assessment ہوتی ہے i have no intelligence no information میں جو بھی آپ کی یہ ٹی ویٹ پہ دیکھتا ہوں جو پڑھتا ہوں اور جو میرا تجربہ ہے جو میں نے دنیا دیکھی ہے میں اس لحاظ سے ازارے رائے کرتا ہوں سو فور می it is not proper to criticize any روڈ فور پاکستان میں اس کی بھی بتاتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی no confidence motion پاکستان میں کامیاب نہیں وہ صرف ایک ہوا تھا جو بنظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جی جو میں اس پہ دو رائے ہیں آپ یہ چیک کر لیجئے میں نے ریزگنیشن کی کاپی بھی میرے پاس ہے آئے چند تو انہوں نے ریزائن کیا تھا میں بھی اس سے جب no confidence motion ہو ریزائن کیا but he was not deposed because of no confidence motion دیکھئے جب ایک آپ sitting prime minister کو no confidence motion سے ہٹاتے ہیں یہ آج تک ہوا نہیں ہے تو اس پہ ہاں کوئی anti-state activity کوئی غداری میں ملابس ہو کوئی بیمار ہو جائے کوئی اپنا ذنی توازن کھو بیٹھے کوئی extreme measure ہوتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا جو کہ یہ پاکستان میں اور polarization لائے کی اور لوگ دور یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور نہ ہونا چاہیے اور نہ کبھی مستق مل جنرل حرون صاحب it's pleasure talking to you thank you so much a very brave man a soldier and thank you so much it was my honor